السلام علیکم ناظرین فلموں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر جہاں سال انیس سو سٹھ سٹھ کی پینتیسویں فلم ہمارا انتظار کر رہی ہے اور اس فلم کا نام ہے لٹ دا مال ایمن فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار سیف الدین سیف تھے جس کی کہانی سیف الدین سیف اور ڈائلاغ وارس لدھیانوی نے لکھے اس فلم کی ہدایتکاری بھی سیف الدین سیف نہیں کی اکس بندی کا تمام کام ایم آر احمد نے انجام دیا پنجابی زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائع اداکاروں میں اور محبوب کاشمیری شامل تھے اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی گاؤں کے چودری سردار اداکار شہزاد اور اس کی بہن تاجی اداکارہ سلونی سے شروع ہوتی ہے سردار جو گاؤں کے منشی اداکار اے شاہ کے ساتھ مل کر گاؤں کے لوگوں کو دھوکے سے لوٹتا ہے اسی گاؤں کے ایک جوان نادر اداکار اکمل اور اس کی ماں اداکارہ ریکھا کے بھی پیسے ہڑپ کر جاتا ہے نادر جو منشی کی بیٹی شاہدہ اداکارہ فردوس سے محبت کرتا ہے سردار بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے ادھر سردار کی بہن تاجی بھی علاقے کے مشہور ڈاکو فیروز اداکار مزر شاہ سے محبت کرتی ہے فیروز جو ہر گاؤں میں ڈاکا مارتا ہے تاجی سے محبت کی وجہ سے اس کے گاؤں کا رخ نہیں کرتا ایک بار نادر سردار کے بندوں سے بھیڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے سردار اور نادر میں ٹھن جاتی ہے اور سردار اس بات سے اور بھڑک جاتا ہے اسی رات سردار کے آدمی نادر کے گھر حملہ کرتے ہیں جہاں اتفاق سے فیروز بھی نادر سے ملنے آیا ہوتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے نادر اور فیروز بہادری سے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن اس لڑائی میں فیروز پہچان لیا جاتا ہے مگر وہ فرار ہو جاتا ہے پولیس نادر کو لڑائی جھگڑے اور ڈاکو کی معاونت کی پاداش میں چھ مینے کی قید کی سزا سناتی ہے نادر کی قید کے دوران شادہ کا باپ اس کی شادی سردار سے تیہ کر دیتا ہے جس کی شادہ سخت مخالفت کرتی ہے ادھر تاجی بھی سردار کو یعنی اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے مگر وہ نہیں مانتا شادہ زہر کھانے کا ارادہ کر لیتی ہے مگر تاجی اسے آ کر سمجھاتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ اس کی شادی اپنے بھائی سے نہیں ہونے دے گی آخر تاجی فیروز سے مل کر اس سے مدد مانگتی ہے اور فیروز تاجی سے وعدہ کر لیتا ہے شادی والے دن فیروز شادہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے لیکن اسی دن نادر بھی رہا ہو کر آ جاتا ہے گھر پہنچنے پر نادر کو شادہ کی شادی اور اگواہ کا پتا چلتا ہے اور وہ غصے میں فیروز کا پیچھا کرتا ہے ادھر فیروز کو پولیس گھر لیتی ہے لیکن وہ شادہ کو لے کر فرار ہو جاتا ہے راستے میں اس کا سامنا نادر سے ہو جاتا ہے نادر فیروز سے بنا پوچھے اور کسی بھی بات کو بنا جانے اسے گولی مار دیتا ہے بعد میں شادہوں سے تمام صورتحال بتاتی ہے جس پر نادر بہت شرمندہ ہوتا ہے لیکن اب فیروز مر چکا ہوتا ہے یوں شادہ اور نادر مل جاتے ہیں اور فلم کا اختتام ہوتا ہے اس فلم کی موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے کس نے اس فلم کے گانے لکھے کس نے ان گیتوں کو گایا اور کس موسیقار نے ان گیتوں کی دھنے ترتیب دیں آئیے دیکھتے ہیں مالا نسیم بیگم نزیر بیگم آئرن پروین سلیم رزا معصود رانا فضل حسین اور شوکد علی کے گائے گیتوں کی شاعری سیف الدین سیف وارس لدھیانوی منظور جھلا اور اسماعیل متوالا نے کی جن کا موسیق سلیم اور اقبال کی جوڑی نے ترتیب دیا ان گیتوں میں نسیم بیگم نے ایک مالا نے ایک اور فضل حسین نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نزیر بیگم اور آئرن پروین نے ایک نزیر بیگم اور سلیم رزا نے ایک سلیم رزا اور مالا نے ایک دو گانا گایا اس کے علاوہ شوکد علی مصود رانا اور نسیم بیگم نے ایک ٹریو گایا اس فلم کے گانے کون سے تھے ان گانوں کے بول کیا تھے کس گلوکار نے کون سا گانا گایا اور یہ گیت کن اداکار یا اداکاراؤں پر فلم آئے گئے آئیے دیکھتے ہیں سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے دل منگ دی میں تیتھوں دل دارا جا میں نہیں لینا نوٹ دس دہ یہ گیت اداکاراؤں آلیا پر پکچرائز ہوا مالا کا ہائے نیمہ واری چوڑا پاوے چھنکارے یہ گیت اداکاراؤں فردوس پر اکس بن کیا گیا چوڑا پاوے چھنکارے ہائے نیمہ واری لکٹ کھاوے لچکارے ہائے نیمہ واری چوڑا پاوے چھنکارے لکٹ کھاوے لچکارے فضل حسین کا نام مردہ نام زندہ یہ گیت اداکار عاصف جا پر فلم آیا گیا مالا اور سلیم رضا کا دلہ میرے کسے دے نال پیار نہ کریں یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکار اکمل پر شوٹ ہوا سلیم رضا اور نظیر بیگم کا یہ گیت بھی اداکار اکمل اور اداکارہ فردوس پر پکچرائز کیا گیا نظیر بیگم اور آئرن پروین کا میرا ماہی جدو مارے للکارہ پند کم دا تھر تھر سارا یہ گیت اداکارہ فردوس اور سلونی پر اکس بن کیا گیا شوکت علی مسود رانہ اور نظیر بیگم کا آشکان دی ریتے ہو رہن دے چپ کر کے یہ گیت اداکارہ امداد حسین اور اداکارہ سلونی پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم بھی چھبیس مائی انیس سو سٹھ سٹھ بروز جمعہ کو فلم فنٹوش کے ساتھ ریلیز ہوئی کس سرکٹ میں کس سینما پر ریلیز کی گئی ان میں ایروز شاہین رنگ محل ہیدراباد کے الیٹ اور لاہور کے ریگل کے نام شامل ہے لیکن افسوس کہ یہ فلم بھی فنٹوش کی طرح کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی اور ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم لٹدہ مال کا ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ